رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دعائیں سکھاتے ہیں ایک پار آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ آج مجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ضرور یا رسول اللہ بتائیے جنت کا خزانہ کون سے آج آپ کو عطا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے یہ تسبیح سکھائی گئی ہے مجھے یہ ذکر سکھایا گیا ہے میرے بھائیو ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ ذکر کیا ہے ہم نے اسے چند مخصوص مواقعے کے لیے کہ شیطان کو بھگانا ہے کوئی وصوصہ آگیا ہے تو ہم لا حول پر لیا کریں لیکن لا حول ولا قووة الا باللہ علیہ العظیم سوچ سمجھ کے جب بندہ آتا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے کہ برفردگار مجھے میرے بس میں کوئی کام نہیں ہے میں کوئی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا تو گویا کہ یہ تسبیحات جب بندہ بیان کرتا ہے لا حول ولا قووة الا باللہ العلی العظیم آپ دیکھیں کتنے سیکنڈز اس میں گزرے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا خزانہ گویا کہ اللہ تعالی نے آپ کو لے دیا آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں خفیفتان زبان ادا کرنے میں بہت آسان ہے لیکن قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا تو میزان میں اس کا بہت زیادہ وزن ہے اور یہ رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں دو کلمات اور ان دو کلمات کا عجر اتنا ہے کہ اس کے عجر سے آسمانوں اور زمین کے درمیان کا یہ پورے افلاق اور آفاق یہ اس کے عجر سے بھر جاتے ہیں اور پھر آپ نے وہ آپ کو یاد ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے دو کلم ہیں اور کون سی دو تسبیحات ہیں بتائیے ذرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے بھائیوں اور حضور کو ذرا دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم شاید دو سیکنڈز یا اٹھائی سیکنڈ لگے دو سے اٹھائی سیکنڈ میں سیکنڈز میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے پوری فضا پھر جاتی ہے اس کے عجر و ثواب سے تو گویا کہ یہ جو چند سیکنڈز وہ اگر بندہ اپنے دل کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے گزار دیتا ہے تو عجر و ثواب کا حساب کتاب رکھنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ ربز الجلال کا معاملہ ہے موسیقی